تو ہمارا چیپٹر چلنا تھا جیپ پردو کی ایبم اس کے انوپریوگ بائیو ٹیکنولوجی جس میں ہم کچھ ٹاپک پڑھ بھی چکے تھے اور بہت زیادہ ایمپورٹینٹ کچھ ٹاپک اور ہیں جو زیادہ تر پوچھے جاتے ہیں ہاپرلی میں بھی اور اینوال میں بھی تو سب سے پہلا ٹاپک ہے اس میں جو آپ پڑھو گے اور بہت ہی زیادہ پوچھا جانے والا ٹاپک ہے پیٹینٹ جس کا نام ہے تو یہ چھوٹا سا ٹاپک ہے اور بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کی پیٹینٹ کیا ہوتا ہے ایسی ایک ٹاپک اور ہے بائیو پائرے سی تو دونوں میں انتر بھی سمجھنا ہے کبھی کبھی دونوں کو انتر کر کے آ جاتا ہے کی پیٹینٹ اور بائیو پائرے سی کیا ہوتا ہے ان دونوں میں تو سب سے بہلے پیٹینٹ کے بارے میں سمجھیں گے یہ ہے کیا تو آپ کو دھیان رکھنا ہے یہ ایک ادھیکار ہوتا ہے ادھیکار جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ ہمارے بھی ادھیکار ہوتے ہیں کچھ اسی پرکار سے یہ ایک ادھیکار ہے ادھیکار کیا ہے جیسے کوئی کمپنی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا ادھارن کے طور پر مان لو یہاں پر بھارت میں گنہ ہوتا ہے بھارت ہے اور اس میں گنہ کی فصل زیادہ ہوتی ہے ادھارن کے طور پر اب ہم نے کہا گنہ کی پیداوار ہے وہ بھارت میں ہو رہی ہے سگر کی پیداوار چینی کی بھائی کون بنا رہا ہے بھارت بنا رہا ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں بھارت جو بیدیسی لوگ ہوتے ہیں بیدیسی فوران دیس کے وہ کیا بھارت آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے گنہ کی پیداوار زیادہ ہو رہی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں ایک پیٹنٹ بنا لیتے ہیں پیٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے ریجسٹیشن جیسے آپ نے دیا لیسنس لیسنس بنانا تو وہ کہتے ہیں کہ بھارت میں گنہ بہت ہو رہا ہے اس کا ہم لیسنس بنوا لیتے ہیں کہ اسے اور کوئی نہیں لے گا ہم نے اس کا کیا کر لیا لیسنس کر لیا پیٹنٹ کر لیا تو یہ بیدیسی لوگ کیا کرتے ہیں اس بھارت کے گنہے کا کیا کر لیتے ہیں ایک پرکار سے لیسنس بنوا لیتے ہیں پیٹنٹ کرا لیتے ہیں ہم نے کہا پیٹنٹ کرا لیں گے تو ہم نے کہا جو بھی اس میں جو گنہ ہے اب انہوں نے مان لے بیدیسی ہے یہ بیدیس والے لوگ ہیں اور انہوں نے والا لیا پیٹنٹ کر لیا جبکہ کس میں ہوئی تھی بھارت میں گننے کے پیداوار کہاں ہو پادن کہاں ہوا تھا بھارت میں ہوا تھا اور بھارت والے یہ لوگ نہیں سمجھے لیکن یہ بیدیسی بہت چالو ہوتے ہیں یہ لوگوں نے کیا کرا بھارت میں گننہ ہے اس کا ہم ریجسٹیشن کرا لیتے ہیں اب کیا ہوگا یہ ریجسٹیشن یا پیٹنٹ کرا لیں گے لو کوئی خریدداری کرے گا اس گننے کو خریدے گا تو وہ گننے کو خریدنے کے لیے ان سے پرمیسن لینا پڑے گی کیونکہ ان کے پاس لیسنس ہے اگر کوئی گننے کو لینے کے لیے جائے گا تو وہ بھیجیں گے کہ بھائی یہ بدیسی لوگوں سے پوچھو ان کے پاس ریسٹیشن ہے تب ہی آپ کا مان ہوگا اور وہ لوگ جائیں گے تو اس کو کیا دیں گے پیسے دیں گے تب ہی وہ اپنا ریسٹیشن سو کریں گے بھائی آپ گننہ لے سکتے ہو تو بیسی یہ پیٹنٹ ایک ادھیکار ہوتا ہے ایک پرکار سے ریسٹیشن کرنا ہوتا ہے اس میں کیا ہوگے کسی بھی کسی بھی بیقتی جو بیقتی ہے کوئی بھی بیقتی یا آپ کہوگے سنسطہ کو کسی بھی سنسطہ مطلب کوئی سنسطہ ہے سنسطہ کو کوئی بھی بیقتی کو مل سکتا ہے یا کوئی بھی سنسطہ جیسے ہم نے کہا بڑے بڑے اورگینایزیشن کھولے ہوئے ہیں سنسطہیں بنائی ہوئے ہیں اور وہ کچھ نہ کچھ کرتی ہیں تو یہ ادھیکار ایسا ہے کہ کسی بھی بیقتی یا کسی بھی سنسطہ کو کیا ہے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے نئی سیوہ یا تو وہ نئی سیوہ دیتا ہو یا تقنیک تقنیک کا پری製ی SAMU یا آپ کہوگے خو Argent کا پری製ی کنیک کرے کوئی بھی مطلب کوئی بھی بیقتی کسی بھی کوئی بھی بیقتی ہو سکتا ہے وہ بیقتی ہو یا کوئی سنسطہ وہ کیا کرے گی نئی سیوہ کرے گی مطلب نئی چیز لانچ کرے گی کوئی بھی چیز یا کوئی تقنیق اپیوگ میں لائی جا سکتی ہے یا کوئی کھوج ہو سکتا ہے یا اتپادن اتپادن یا کوئی ڈیزائن یا ڈیزائن کے لیے اب یہ کیا ہے ہم نے کہا ایک ادھیکار ہے ایک پرکار کا کیا پیٹنٹ کیا ہے ایک ادھیکار ہے جو کسی بیعکتی یا سنستہ کو دیا جاتا ہے کس شیطر میں تو آپ کہو گے یا تو اس نے کیا کرا ہو نبی نئی ہے جو نئی نئی سیوائیں ہیں وہ دی ہو یا تقنیقی نئی دی ہو یا نئی کوئی کھوج کری ہو یا اتپادن نیا کرا ہو کچھ بھی یا ڈیزائن کیا ہو کچھ بھی نیا کے لیے دیے جاتے ہیں تو کے لیے دیے جاتے ہیں اور اسی کو ہم کیا کہتے ہیں پیٹنٹ کہتے ہیں وہ کہلائیں گے آپ کے پیٹنٹ کہلاتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آگئی پیٹنٹ اب بیسی جیسے ہم نے ادھارن دیا تھا یہ کوئی بھی بیعکتی ہو سکتا ہے مان لو یہاں پر بھارت میں ایک بیعکتی رہ رہا تھا اب ہم نے کہا یہاں پر کوئی بیعکتی ہے کوئی بھی بیعکتی ہو سکتا ہے یہ بیعکتی بھارت میں رہ رہا ہے اس نے یا تو کچھ خوج کر دی ہو یا اتپادن بڑھایا ہو یا کوئی ڈیزائن بنا دیا ہو کوئی بھی ڈیزائن یا کوئی سنستہ ہو سکتی ہے اس نے کیا کرا ہو اتپادن بڑھا دیا ہو یا آپ کی خوج کر دی ہو یا تقنیکی کا پریوک کرا ہو اب اس تقنیکی کو کرنے کے لیے اسے کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے ایک پیٹنٹ دینا پڑتا ہے ایک نام ریجسٹر کرانا پڑتا ہے کہ یہ چیز میں نے خوجی ہے اگر وہ یہ ایسا نہیں کرتا ہے تو مان لو کل کو دوسرا بیعکتی آیا اس نے کہا اس بیعکتی نے تو کیا مان لو اس بیعکتی نے کچھ بھی خوج کر دی اب خوج کرنے کے بعد یہ دوسرا بیعکتی آیا اور اس نے دعویٰ کر دیا کہ یہ خوج تو میں نے کی ہے یہ خوج میں نے کی ہے تو کیا مان ہوگی ہاں بھئی مان ہوگی کیوں کیونکہ اس نے کیا نہیں کر آیا پیٹنٹ نہیں کر آیا اگر یہ پیٹنٹ ریشٹیشن کرا دیتا کہ میں نے یہ خوج کی ہے اس کا اتپادن میں نے کیا ہے تو دوسرا یہ بیقتی کبھی بھی اس پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کرایا ہے کیوں کیونکہ اس کو پہلے ہی مل چکا ہے پیٹنٹ کا ریشٹیشن لیسنس سے پہلے ہی مل چکا ہے اب یہ خوج دوسرے کی نہیں مانی جائے گی چاہے وہ کتنا ہی کچھ کر لے تو ایسی یہاں پر کیا ہے پیٹنٹ ایک پرکار کا عدیقار ہے جو کسی بھی بیقتی یا سنستہ دوارہ نئی خوجوں کے لیے نئے تقنی کے لیے نئے سیباؤں کے لیے نئے اتپادروں کے لیے ڈیزائن کے لیے دیئے جاتے ہیں کے لیے دیئے جاتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں پیٹنٹ کہتے ہیں مطلب ایک پرکار کا ریشٹیشن ہے جس سے کہ آپ کو پتا چل جائے کہ یہ چیز ہماری خوجی ہوئی ہے کلیر ہو گیا پیٹنٹ دوسرا یہیں پر سمجھ لیتے ہیں بائیو پائیریسی بائیو پائیریسی اب دیکھو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے بائیو پائیریسی کا اس کو دھیان سے سمجھیں گے اسی اسے ملتا جلتا ہے بائیو مینس ہوتا ہے جیب اس کا مطلب ہوتا ہے جیب اور پائیریسی مینس ہوتا ہے پائیریسی مینس ہوتا ہے آپ کا چوری کیا کروگے چوری تو ہم نے کہا دو چیزیں آپ کو دھیانا ہے جیب چوری اب جیب سنسادن جیب ایک جو سنسادن ہوتے ہیں ان کی چوری ہوتی ہے وہ کہلاتا ہے بائیو پیرسی کیسے کر کے جیسے ہم نے کہا یہاں پر جو بیدیسی لوگ تھے بہت چالو تھے انہوں نے کیا کریا بھارت میں گنہ بہت ہو رہا ہے اور گنے کا کیا کر لیا انہوں نے پیٹنٹ بنوا لیا اب کوئی بھی گنہ خریدنے جاگا تو کیا ہوگا وہ پیٹنٹ کس کے پاس بیدیسوں کے پاس جاگا بیدیسوں سے پرمیسن لینا پڑے گی کیونکہ ان کے پاس لیسنس ہے پیٹنٹ بنے ہوئے ہیں اگر یہ نہیں کرتے لیکن اب تو یہ بھارت میں ستا ہی ختم کر دیا گیا ہے جو بھارت میں ہے پہلے کے لوگ کر لیتے تھے ایسا لیکن اب بھارت میں جو پیٹنٹ کی ورستہ ہے جو چیز بھارت میں بنی ہے وہ بھارت والوں نے اپنے آپ سے ہی ستا ختم ہو جاتی ہے پیٹنٹ کوئی دوسرا نہیں لے سکتا بھارت کی چیزوں کو تو یہاں پر ہم نے کہا جیب چوری جیب چوری کیسے ہوتی ہے تو ہم نے کہا اس میں جیب چوری میں آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ جو بھی جیبک سنسادن ہوں گے آپ کے جیسے ہم نے کہا کوئی بھی سنگٹن ہے سنگٹنوں دوارہ سنگٹنوں دوارہ مطلب کوئی بھی سنگٹن ہو سکتا ہے یا دوسرے آپ کے دوسرے یا اس سے سممندت بیقتی سممندت بیقتی مطلب جو بھی ہم جیب سنسادن کا اپیوک کر رہے ہیں راشت کے لئے ہم نے کہا کسی بھی راشت کوئی سا بھی راشت ہو سکتا ہے کسی بھی راشت کے اس نے کیا کرا بنا بیوستت انو مودن کے انو مودن کیا ہے بنا پرمیسن کے مطلب بنا بیوستت کرم کے اس نے کیا کرا جیب سنسادنوں کا اپیوک کر لیا انو مودن با چھتی پورک جیب سنسادنوں کا پریوک کر لیتا ہے جو جیب سنسادن ہے ان کا پریوک کر لیتا ہے کرنا کیا کہلاتا ہے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے بائیو پائیریسی کہلاتا ہے مطلب سنگٹوں دوارہ یا دوسرا کوئی بھی اکتی ہو سکتا ہے یا اس سے سممندت لوگ ہو سکتے ہیں کوئی بھی مطلب بولے اس میں منافع زیادہ ہو رہا ہے دوسرے کی سنستہ ہے کوئی چیز اس نے کھوجی اور بولے اس میں منافع زیادہ ہے یا کسی راشت کے بینا پرمیسن کے وہ کسی بھی راشت کی پرمیسن نہیں لی کیا کرا انہوں نے بینا پرمیسن کے ہی اس سے مطلب مان لو پرمیسن نہیں لی یہاں پر ہم نے کہا کوئی بھی سادن منایا جیسے ہم نے کہا گنہ گنہ کا ہم اتبادن کر رہا ہے ادھک ماترہ میں اب کیا ہے ہم نے گنہ کا اتبادن کیا اتبادن کرتے جا رہا ہے یہاں پر ہمیں منافع ہو رہا ہے لاب ہو رہا ہے زیادہ لاب ہوتا جا رہا ہے اب یہ دوسرے لوگ دیکھیں گے یا دوسرے سنگٹن کے لوگ جس کی دیکھ ریک کر رہا ہے مان لو ہم نے ایک سنگٹن منا دیا یہاں پر سنگٹن ہے کوئی نہ کوئی تو ہوگا اس کے دیکھ ریک کے لیے ٹھیک ہے اور ہم نے کہا اس کو بٹھال دیا یہ ہمیں لاب پہنچا ترہا ہے یا دوسرے لوگ دیکھ رہا ہے کوئی دوسرا لوگ بھی ہوں گے یہاں پر دوسرے یا اس سے سممندت لوگ بھی ہوں گے جو آس پاس رہتے ہوں گے اور سممندت لوگ ہیں یہ لوگ ہیں سممندت لوگ اب کیا کرتے ہیں یہ لوگ ہم نے کہا ہم نے تو کیا کہا راشت جو راشت ہے کسی بھی راشت سے ہم نے تو پرمیسن لی بھئی گنہ ہم اتھپادن کر رہا ہے لیکن ان لوگوں نے کیا کرا کوئی بھی سنگٹن یا دوسرے راشت انہوں نے بینا پرمیسن کے ہم سے نہیں پوچھا آ کر اور ہمارا گنہ بولے اس میں بہت لاب ہو رہا ہے اور چوری سے کیا کرا اس گنہ کو چرا کر لے گئے اور اپنے کیا بینا بیوستت انمودن کے جسے مطلب چوری کر لی بینا بیوستت انمودن کے ہم سے پرمیسن نہیں لی انہوں نے بینا پوچھے ہی ہم سے پوچھا بھی نہیں اور چھتی پورک تو ہمیں ہانی ہوگی تو چھتی پورک طریقے سے ہمارے جیب سنسادنوں کا اپریوک کر لیا بھئی مال لو یہاں پر کوئی بیقتی ہے دوسرا سنگٹن اسے بتائے گا کہ انہیں بہت لاب ہو رہا ہے اور ہم سے پرمیسن بھی نہیں لے گا وہ اپنا کیا کر لے گا ہمارے گننے کا اپریوک کر کے اور وہ کیا ہوگا بینا پرمیسن کے جیب سنسادنوں کا اپریوک کر لے گا تب یہ کہلاتی ہے آپ کی بائیو پائرسی کیا کہلائے گی بائیو پائرسی مطلب ایک پرکار سے چوری کر لینا کسی بھی کام کی چوری کر لینا مطلب کام دوسرے کا اور اس کو چورا لینا دوسرا چورا لے رہا ہے لیکن اس سے پرمیسن نہیں لے رہا ہے بینا پرمیسن کے تب وہ کیا کہلاتا ہے بائیو پائرسی کہلاتا ہے کلیر ہے ایسی ہمارا تیسرا ٹاپیک ہے چھوٹا سا بہت پوچھا جاتا ہے اور آتا بھی ہے پار جینی جنتوں یا ایسے کہتے ہیں ٹرانس جینک جین ٹرانس جینک جین یا جنتوں تو یہ ٹاپیک بھی بہت پوچھا جاتا ہے اب دیکھو اس میں کیا ہوتا ہے ٹرانس جینک جین کی بات کر رہے ہیں جنتوں کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو دھیان رکھنا ہے پار جینی مطلب جین ہوگا اس میں کچھ نہ کچھ تو ایسے جنتوں آپ کو دھیان رکھنا ہے اس کے انترکت ایسے جنتوں آتے ہیں ایسے جنتوں جس کے ڈی ای نے میں ہم نے کہا ایسے جنتوں جس کے ڈی ای نے میں جین میں ڈی ای نے کیا ہے جین ہے تو ہم نے کہا اس کے ڈی ای نے میں کیا کر دیں گے ہم تو آپ کہو گے پریچالن پریچالن بیدھی کس کا پریوک کریں گے پریچالن بیدھی دوارا آپ کو دھیان رکھنا ہے اترکت جین بیبستت کر دیتے ہیں ویبستت کر دیتے ہیں اور ہم نے کیا کرا ایک جین اترکت ڈال دیا ویبستت کر دیتے ہیں ٹھیک ہے مطلب ایسا جنتوں ہم نے کوئی جنتوں لیا اس کے ڈی ای نے میں کیا کرا ایک جین ایسٹرہ ڈال دیا ٹھیک ہے اور جو اپنا لیکچڑ بھی پریدست کرے گا جو جین ہم نے ڈالا ہے وہ اپنا لیکچڑ ویقت کرے گا یا پریدست کرتا ہے ویقت کرتا ہے اپنا لیکچڑ بھی دکھاتا ہے تو ایسے جنتوں کو ہم کہتے ہیں پارجینی جنتوں یا ٹرانسجینک جین یا جیب پارجینی جنتوں کہتے ہیں مطلب سیدھی سی بات ہے آپ کو کیا دھیان رکھنا ہے اس میں کوئی اینیمل ہے مان لو یہ اینیمل ہے ایک آپ کا ہم نے کہا اس اینیمل جنتوں ہے جنتوں میں ڈی اینے ہوگا اس ڈی اینے میں ہم نے کہیں سے لائے ایک جین لے کر آئے ایک ہی جین زیادہ نہیں ایک جین ایک جین لے کر آئے اور کہاں پرویس کرا دیا ہے اس جنتوں کے اندر پرویس کرا دیا پرویس کرا دیا اب بتاؤ کون سی بدی سے آپ کو دھیان رکھنا ہے پرویس کرانا ہے پریچالان ایک بدی ہوتی ہے جس کا پریوک کرتے ہیں پریچالان بدی تو اس پریچالان بدی سے ہم نے اس جین کو اس جنتوں کے ڈی اینے میں جوڑ دیا ٹھیک ہے اب بتاؤ اس میں ایک اترکت جین آ گیا یہ تو پورا تھا پہلے سے ڈی اینے تو اس میں آ جاتا ہے کیا ہے ایک اترکت جین آپ کہو گے ایک اترکت جین آ جاتا ہے اب ہم نے کہا اترکت جین آ گیا اور ایسا جین آیا جو کیا کرے گا لکچڑ بھی درسائے گا کہ میں یہاں ہوں اگر جہاں پریجینٹ ہوگا وہ اپنا لکچڑ الگ ہی سو کرے گا تو بھئی ہم نے کہا دیا وہ کیا کرے گا اپنے لکچڑوں کو درسائے گا اپنا لکچڑ دکھائے گا اپنے لکچڑوں کو ویقت کرے گا یہ بات تھی اور ایسے جنتوں کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں پار جینی یا پار ٹرانسجینک جیپ کہتے ہیں کلیر ہو گیا ادھارن کے طور پر آپ کو دھیان رکھنا ہے اس کے ادھارن تو ادھارن کے طور پر آپ کو دھیان رکھنا ہے ایکزامپل جیسے آپ کی میرا نامک میرا نام سنا ہے میرا نامک بکری ہے یہ بکری یہ جنتوں کیسا ہے ٹرانسجینک ہے میرا نامک بکری ایسی آپ کو دھیان رکھنا ہے روزی نامک روزی نامک گائے روزی نامک گائے ہے ایسی بہت سارے جنتوں بنائے گئے جن میں ایک جین کیا کر دیا ایشٹرہ ڈال دیا گیا اور ان کے نام ہے یہ روزی نامک گائے بنائی گئی ایسی میرا نامک ایک بکری بنائے گئی ایسی بھیڑ بنائے گئی کئی جنتوں کو بنایا گیا اور اس کے اپیوگ کی بات کریں یہ بنا کیوں رہے ہیں اگر ہم کہیں اپیوگ کیے ایسا کیوں کر رہے ہیں ہم تو اپیوگ کریں جو پارجینی جنتوں ہوتے ہیں آپ کے ٹرانسجینک جیب ہوتے ہیں ان کے اپیوگ کی بات کریں تو سب سے پہلا اپیوگ ہم کرتے ہیں ہمارے جو ہمارا سریر ہوتا ہے سریر کی پرتکریہ پرتکریہ اور بکاس پہلا پوائنٹ اس کی آوستکتہ کیوں رہی تو آپ کو ہمارے سریر کی پرتکریہ اور بکاس کے لئے پتلا آپ کے اندر جو کریائیں ہو رہی ہیں ان کے لئے مان لو کوئی کریہ نہیں ہو رہی ہے تو ہم نے کیا کرا ایک اترکت جین ڈال دیا آپ کے اندر اور وہ کریہ کرنے لگا اگر بکاس نہیں ہو رہا ہم نے کہا ایسے جین ڈال دیا جو بکاس کرنے لگے تو ہمارے سریر کے لئے اپیوگی ہو گیا دوسرا جیب اتپادن جیب اتپادن میں کیسے تو ہم نے کہا جیب اتپادن میں اس کا سنسادن کے روپ میں پریوک کیا جاتا ہے کیسے کر کے ہم نے کہا یہاں پر جو جنتو بنائے ہیں جیسے ہم نے کہا یہاں پر جو روزی نامک گائے گائے کا پریوک یہ گائے بنائی گئی یہاں پر اور یہاں پر جو گائے تھی جو روزی تھی روزی گائے جو روزی گائے بنائی گئی تھی پارجینی طریقے سے ہم نے کہا ایک جین اس میں اترکت ڈال دیا اور یہ کیا کرتی ہے یہ دکھد دود کا اتپادن ادھک ماترہ میں کرتی ہے جو آپ کا دود ہوتا ہے دود کا اتپادن ادھک ماترہ میں کرتی ہے دود کا اتپادن ادھک ماترہ میں کرتی ہے ادھک ماترہ کے اندر بناتی ہے جس سے کیا ہوتا ہے یہ سیسو کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے جو سیسو ہوتے ہیں بچے ان کے لیے پوشٹک آہار مانا جاتا ہے کیونکہ اس میں الفا آپ کی دگد ایلو نن ملی ہوتی ہے اس کے اندر اسی لیے کیا ہے جیب اتبادن میں تیسرا آپ کو دیان رکھنا ہے ٹی کا سرکچہ جانچ میں سرکچہ جانچ مطلب ٹی کا سرکچہ جانچ میں بھی اس کا اپیوک کیا جاتا ہے کیسے کر کے مان لو آپ کو جو ٹی کا لگایا جاتے ہیں تو پہلے ایسے جنتو ہوتے ہیں جو پارجینی ہوتے ہیں سب سے پہلے ٹی کا لگانے سے پہلے کیا کرتے ہیں ہم لوگ تو پہلے منصف میں پریوک کرنے سے پہلے ٹی کا سب سے پہلے پارجینی جنتووں پر پریوک کیا جاتا ہے اور پارجینی جیسے پولیو کا ٹی کا آپ کا بنایا گیا تو پولیو کا ٹی کا جو آپ کو لگایا جاتا ہے آپ کو لگانے سے پہلے جو پولیو کا ٹی کا تھا تو آپ کے ٹیکے کی سرکچہ کے لیے پہلے کس پر لگایا گیا تھا پولیو کا ٹیکہ اور یہ پارجینی جنتو تھا جس کا نام تھا چوہا چوہوں پر پریوگ کیا گیا تھا اور چوہوں پر سپل ہو گیا تب ہی جا کر ہم لوگوں میں کیا بنا یہ پولیو کا ٹیکہ لگایا جاتا ہے تو پہلے ایسا نہیں ہے بنایا اور کیا کریا ٹیکہ بولے بن گیا اور من اس کے جا کر لگا دیا کیوں ہو سکتا ہے اس میں کچھ چینجنگ ہو جائے گڑوڑی ہو جائے تو اس لیے ٹیکہ سرکچہ جانچ کے لیے بھی ہم پارجینی جنتووں کا پریوگ کرتے ہیں جیسے کی پولیو کا ٹیکہ پولیو کا ٹیکہ من اس کو لگانے سے پہلے کہاں پارجینی چوہوں پر پریوگ کیا گیا تھا اور اس سے کیا ہوا سرکچہ کے روپ میں اس پر کچھ نہیں ہوا آرام سے کھیلتا کھتا رہا برک کرتا رہا اس سے مطلب پولیو کا جو ٹیکہ ہے سرکچہ ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہے من اسوں میں لگانے لگے اگر پہلے لگاتے مان لو یہ چوہا لوٹ پوٹ ہو جاتا تو کیا ہو جاتا پہلے من اسوں کو لگا دیتے تو من اس بھی کیا ہو جاتے لوٹ پوٹ ہو جاتے تو یہ تھا آپ کا پارجینی جنتو اس کے ساتھ چوتھا پوائنٹ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے اس کے اپیوگ میں تیبر بردی اب آپ تیبر بردی کیوں کہو گے تیبر بردی کا مطلب ہے اتھپادن زیادہ مان لو ہم نے کہا پارجینی ایک ایسٹراجین ڈال کر اور ایسے جنتو ہم اپیوگ کر لیں گے جیسے بکری بکری ہے آپ کی بھیڑ ہے مچھلیاں ہیں تو ان کو کیا ہے پارجینی مچھلیاں ان کا پرییوگ ہم کیا کرتے ہیں ماس کے روپ میں ادھک اتھپادن کے روپ میں بھی پرییوگ کرتے ہیں جیادہ اتھپادن میں مطلب تیبر تیجی سے ساتھ بردی کرے تو یہ کس کے دوارہ پارجینی جنتو کے دوارہ پارجینی کیا ہے ایک پرکار کا ایک جین ایسٹراج ڈال دیں گے اور وہ کیا کہلائے گا اپنے لکچ اور پردرست کرے گا اس کو کہہ دیں گے پارجینی جنتو یا ٹرانسجینک جنتو تو کلیر ہے یہ ٹاپک